وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَا موضو سامین اگرامی قدر سب سے پہلے میں کاری شفیق ربانی صاحب کا شکر گذار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع بکشا اور انہوں نے اس درس قرآن کے لیے آپ سب ساتھیوں کو اس مسجد میں کٹھا کیا اور یہ ہماری ہش قسمتی اور ہش نصیبی کی بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر میں سے ہم میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کی کوئی بات سننے کے لیے امادہ و تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی اور محترم دوست ڈاکٹر ابراہین سلفی صاحب ڈاکٹر مشتاق فروکی صاحب کا شکر گذار ہوں کہ وہ پروگرام میں آئے اس کے بعد ہماری جماعت کی اسی مسجد میں ایک میٹنگ بھی ہے آپ ساتھیوں سے گفتگو کر کے ہم آپ سے اجازت لیں گے اور جماعت کی میٹنگ میں شرکت فرمائیں گے موزد سامین اگرامی قدر آج جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے جو بات کہنی ہے جو بات بتلانی مقصود ہے مشتاق فروکی صاحب کو آگے لیں جو بات آپ لوگوں کو سمجھانی ہے یا جو آپ نے سمجھ کے جانی ہے وہ یہ ہے کہ اثر حاضر کے اندر عقلیات عقل کی بنیاد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاہ اڑانے والے معاشرے کے اندر عام ہوتے چلے جارے ہیں یہ مذاہ ابتدائی دور کے اندر انکار حدیث کی شکل میں آپ کو نظر آیا کبھی چکڑالوی کبھی پرویدی کبھی اس طرح کے مختلف گروہ آپ کو نظر آئے لیکن اثر حاضر میں اس گروہ نے ایک نیا لبادہ اڑا اور نیا فلسفہ پیش کیا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس گروہ کی قسم چھتی سے بھی ضائد ہے اور ہر ایک کا رہنما اپنی سوچ فکر رکھتا ہے لیکن جو بات ان میں کومن ہے ایک ہے وہ کیا ہے انکار حدیث کر دینا حدیث وہی کی ایک قسم ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے یہ آیت رکھی ہے مطلب کہہ دنیا کے اندر رسول اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے چاہے حضرت ابو بکر کیوں نہ ہو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا ان کی بات دین کے مطابق ہے ان کی بات دین کے مطابق نہیں ہے حضرت عمر کی بات دین کے مطابق ہے عثمان کی دین کے مطابق ہے علی کی دین کے مطابق ہے لیکن ان جیسی ہستیوں کی بات کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی بات دین ہے کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کی بات کو یہ کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ دین ہے رسول اللہ اٹھے دین بیٹھے دین نشست دین برہاست دین کول دین ہر چیز دین کائنات میں صرف ایک ہستی کا نام ہے اور یہی بات قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا رسول اللہ کی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جس کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود نہ ہو گویا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن یہ بات ہم جب معاشرے میں پیش کرتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں ایک کلام اللہ جس کو آپ قرآن پاک کہتے ہیں ایک وہ ہے اور دوسرا حدیث رسول ہے جسے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ جسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کی سنت آپ کی تقریرات آپ کی ہموشی آپ کے سامنے ہونے والا عمل یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے جب یہ بات رکھی جاتی ہے تو آگے ہے جواب کیا ملتا ہے گزشتہ دنوں جوید احمد غامدی جو منکرین حدیث کے گروہ کا اس وقت سرگنا ہے اس نے کیا کہہ دیا اس نے اعلانیہ طور پر کہہ دیا یہ جو اقرا کی وحی تھی یہ جو غارِ حرا کا واقعہ ہے یہ جو ورقہ بن نوفل کا واقعہ ہے یہ جو ماں حدیجہ کا سارے کا سارا واقعہ حدیث کی ہر کتاب میں مجود ہے بحاری شریف کی تین نمبر حدیث سے جو ابتدائے وحی کے احوال ہیں معاق اللہ کیا کہتا ہے سارے کا سارا افسانہ ہے سارے کا سارا ایک افسانہ ہے لوگوں نے گڑا ہوا ہے میرے بھائیوں کس منعات پر کیونکہ یہ غامدی کی اقل میں نہیں آتا اقل کا دین کے اندر وحی کے سامنے کیا مقام و مرتبہ ہے کیا صحابہ کا طرد عمل یا دین کے اندر ہمیں یہ بات سکھلائی گئی ہے یہ بات بڑی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف حدیث رسول ہو ایک طرف بندے کی اقل ہو اور انسان کے یہ حدیث میری اقل سے ٹکراتی ہے تو معاق اللہ یہ تو سیدھا کا سیدھا اللہ کے دین کا منکر ہے کھل کے کہہ دے کھل کے انکار کر دے کھل کے انکار نہیں کرتا کہتا ہے حدیث سے ٹکراتی ہے میں صرف قرآن کے اوپر ایمان لے کے آوں گا حدیث رسول کے اوپر ایمان لے کے نہیں آوں گا یہ بات بھی آج آپ کو سمجھانی ہے لیکن پہلی بات کیا صحابہ اقل اور وحی کی اس قسم کے ماں بین اقل کو فقیت دیتے تھے کہ حدیث کو فقیت دیتے تھے آپ کے سامنے چند واقعات رکھنے ہیں وہ یاد کر لینے ہیں آپ نے سب سے پہلی بات حضرت علی کا قول حضرت علی نے کہا دین میں اقل کی وحی یعنی حدیث کے سامنے رکھتی برابر بھی اگر کوئی گنجائش ہوتی تو میں علی اقل سے جو پہلا فیصلہ کرتا کیا کرتا میں مسا پاؤں کے نیچے کر دیتا کیونکہ جب انسان چلتا ہے تینکے کہاں پہ لگتے ہیں پاؤں کے نیچے مٹی کہاں پہ لگتی ہے پاؤں کے نیچے گرد کہاں پہ لگتی ہے پاؤں کے نیچے لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسا کرتے ہوئے دیکھا آپ پاؤں کے اوپر مسا کرتے تھے آج تک امت پاؤں کے اوپر مسا کر رہی ہے کس وجہ سے حدیث رسول کی وجہ سے اقل نہیں چلانی جہاں پہ حدیث آ جائے وہاں پہ اقل نہیں چل سکتی اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا نمبر ایک حضرت عمر نے اپنی اقل سے اپنی فہم سے فقی ہیں دانائیں ایک آرڈینس جاری کیا اور مفتیان کو آرڈر لکھوایا یہ بات سمجھئے آپ کے سامنے حدیث آئی کہ ایک ہاتھ کو جب کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت پچاس اونٹ ہوتی ہے حضرت عمر نے حدیث پڑھی اب اپنی اقل سے فیصلہ کرنا شروع کر دیا کیا کہا انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ پانچوں انگلیوں میں فوقیت رکھتا ہے اس لیے انگوٹھے کی دیت پندرہ اونٹ ہونی چاہیے سات والی دو انگلیاں جو انگوٹھے کے بعد آتی ہیں قوت و طاقت میں برابر ہیں تقریباً برابر ہوتی ہیں ان کی دیت دس دس اونٹ ہونی چاہیے کتنے اونٹ بن گے پندرہ اور دس اور دس پینتیس اونٹ اور پھر کہا ان کے بعد آنے والی انگلی جو قوت و طاقت میں ان تینوں اونٹوں سے کم ہوتی ہے اس کی دیت نو اونٹ ہونی چاہیے اور یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کی دیت چونکہ یہ قوت و طاقت میں سب سے کم زور ہے اس کی کتنی ہونی چاہیے چھے اب بتائیے یہ کل تداد کیا بنی بنی پچاس لیکن اکل کے ساتھ فہم کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ فتاحت و بسارت اور سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا انگوٹھے کی دیت آج کے بعد ریاست مدینہ میں پندرہ ہوگی ان دو انگلیوں کی دس دس اس کے ساتھ والی انگلی کی نو اور سب سے چھوٹی انگلی کی چھے آرڈر لکھوا کے جاری کر دیا قاضیوں کے پاس آرڈر جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے قربان جائیں صحابہ کے اوپر عوف بن مالک مصر میں ایک قاضی کے پاس بیٹھے ہیں آرڈر آیا کہاں سے آیا جی عمر نے بیجا کیا آرڈر ہے جی انگلیوں کی دیت کے بارے میں عمر نے ایک فیصلہ اور آرڈنس جاری کی ہے اور وہ آرڈر اور فیصلہ یہ ہے کہ پندرہ اونٹ انگوٹھے کے دس دس اونٹ دو انگلیوں کے نو اونٹ اگلی انگلی کے اور چھے اونٹ سب سے چھوٹی انگلی کے عوف بن مالک نے کہا رک جاؤ رک جاؤ ابھی اگر کوئی معاملہ اس دوران آ جائے کسی کا انگوٹھا کٹا انگلی کٹھی ہو آپ نے ابھی فرمان لاغو نہیں کرنا میں عمر کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے تڑپ دین کی یہ ہے صحابہ کا یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ صحابہ کا جو طرد عمل ہے کیا ہمارا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی آڑ جاتے ہیں انکار حدیث کہ نہیں محدثین اس بات کو لکھا ہے امت کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوں گے ان کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ ہر فتنہ کسی نہ کسی حدیث کا انکار کرتا ہوگا آپ غور کر لیجئے پرانے جتنے بھی فرقے بنے قدریہ جبریہ جہمیہ اشائرہ موتا دلہ سب کے سب سے بھول گیا ہوئی کسی نہ کسی ایک حدیث کا انکار کر دیا کس بنیاد پر اکل کی بنیاد عوف بن مالک نے گوڑا دڑایا چند دنہ میں مدینہ تو نبی میں پہنچ گئی تڑپ کے ساتھ اے عمر آپ نے آرڈیننس جاری کی ہے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے عمر جاہو جلال والے یہ جو تسیدہ سفر سے آیا دروازے کھٹکار ہے میرے پہ چڑھائی کر دی ہے کوئی بیٹھ کوئی پانی پی کوئی گفتگو آتے ساتھ یہ گفتگو کیسی شروع کر دی ہے کہا مجھے پہلے بتائیے آپ نے یہ جو آرڈیننس جاری کی ہے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے حضرت عمر نے کہا میں نے اپنی اقل سے فیصلہ کی ہے میں نے فہم سے فیصلہ کی ہے میں نے فراست سے فیصلہ کی ہے میں نے فتاحت سے فیصلہ کی ہے عوف بن مالک نے کہا ٹھیک ہے آپ اقل بند ہیں آپ خلیفہ راشد ہیں لیکن یہ دلیل نہیں ہے تو جو میرے ساتھ بیعث کرتا جا رہا ہے عوف بن مالک تیرے پاس کیا دلیل ہے کہا ہاں یہی مدینہ تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا میرے بھائیوں اس بات کے اوپر گھوڑ کرنا ہے الا ان الاسابیہ فی دیت سوا الا ان الاسابیہ فی دیت سوا میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا پانچوں انگلیاں قوت و طاقت میں اگرچہ براپر نہیں ہیں لیکن دیت میں یہ ساری کی ساری براپر ہیں کیا مطلب ہر انگلی کا ہر انگلی کی دیت کتنی ہوگی دس سونٹ حضرت عمر زہد پہ اڑ گئے یہ حدیث میری اقل میں نہیں آتی یہ کہا آج منکر حدیث جس کی اقل نہ میار ہے نہ دین ہے جب اس کا جی چاہتا ہے اڑ جاتا ہے کہتا ہے میری اقل میں نہیں آتی حضرت عمر نے کاتب کو بلایا کہا لکھو کیا لکھے یہ عمر کا فتحہ لکھو پورے کا پورا لکھ دیا گیا اسی طرح نیچے حدیث لکھو عوف بن مالک کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ دیت کے اندر انگلیاں ساری کی ساری براپر ہیں لکھ دی گئی اب کیا لکھا جائے اب نیچے ایک لائن لکھ دی جائے یہ لوگوں ہمارا منحج ہے یہ ہمارا منشور ہے یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے حضرت عمر نے کیا فتحہ لکھایا نیچے ایک لائن لکھوائی کیا کہا اوپر عمر کا فتحہ ہے اور نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اب عمر کا فتحہ یہ ہے کہ عمر کے فتحے کو رد کر دیا جائے اور رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے یہ دین ہے یہ دین ہے میرے بھائیو عمر بن آس کتنے جلیل القدر صاحب بھی ہیں اور بات آئی ہے ان کا ذکر آیا تو کہتا ہوں آس جو ان کے والد تھے نا وہ ابو جہل کو کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ تجھے کیا گا میں معادلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی اولاد ہے میرا بیٹا عمر ہے میرا پوتا عبداللہ بھی ہے تیرا بیٹا اکرمہ ہے ہمارا مشن لے کے چلیں گے لیکن اللہ کا کچھ اوری مقصود اور منظور تھا ان کی اولاد میں سے یہ عمر بن آس پیدا ہوئے جنہوں نے مصر کو فتح کیا اللہ کی کچھ اور پلیننگ ہے یہ عمر بن آس اتنے بڑے اقلیات کے فہم کے ماہر ہیں رسول اللہ کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھے ایک مقدمہ آیا رسول اللہ نے کہا عمر آپ فیصلہ کیجئے عمر نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا حق تو میرا ہے لیکن تو اتنا ذہین ہے میں چاہتا ہوں میں دیکھوں تو کیا فیصلہ کرتا ہے اور جو فیصلہ کیا رسول اللہ نے اسے قبول کیا اور اسے رادی ہوئے اتنے بڑے فقی ہیں یہ عمر بن الاس ایک جگہ پہ گورنر ہے وہاں پہ کیا ہو گیا تاؤن پھیل گیا تاؤن پھیل گیا لوگ ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے تاؤن پھیل چکا کیا کیا جائے عمر بن الاس اپنی اکل سے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہتے ہیں تاؤن پھیل گیا بڑی خطرناک بیماری ہے کوئی جنگلوں میں نکل جائے کوئی وادیوں میں چلا جائے کوئی نہروں کے پاس چلا جائے کوئی دریاؤں کے پاس چلا جائے غرض سمان سمیٹو اور دور دور پھیل جاؤ لوگ سمان سمیٹ رہے ہیں اور دور دور پھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں سامنے سے معاذ بن جبل آ رہے ہیں سبحان اللہ ان کے فضائل و مناقب تو آپ نے سنے ہوں گے آ رہے ہیں کہاں جاتے ہو عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے تاؤن پھیل گیا ہے ہم جا رہے ہیں وادیوں میں ندیوں میں دریاؤں کے پاس دور دور آپ اس میں ڈسٹنس رکھیں گے کا رک جاؤ عمر سے بات کرنے دو تمہارے گورنر سے بات کرنی ہے عمر آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہا میں نے تو اپنی اکل سے اپنی فہم سے فیصلہ کی ہے کہا رک جا میرے پاس اس موقع کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا جس علاقے میں تاؤن آ جائے وہاں کے لوگ اس علاقے کو مت چھوڑے اور جہاں پہ تاؤن پھیل چکا ہو وہاں باہر سے لوگ مت آئیں عمر بن اللہ سار گئے کیا کہ کہ میری اکل میں یہ حدیث نہیں آتی کیا یہ بات کہی بلکہ کیا کہا کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے لوگو معاذ ابن جبل کے ذریعے سے اب عمر بن الاس کا آرڈر یہ ہے آرڈینس یہ ہے کہ عمر بن آس کی اقلی رائے کو رد کر دیا جائے اور رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے یہ دین ہے یہ اصل ہے میرے بھائیو یہ جو منکرین حدیث نے ایک فلسفہ بنایا ہوا ہے ایک فلسفہ بنایا ہوا ہے کہ سارے عمر سارے حکم قرآن پاک میں ہیں سارے نواہی قرآن پاک میں ہیں یہ فلسفہ بھی جھوٹا ہے یہ بھی اقل و منطق کے بھی خلاف ہے یہ بات ہم نہیں کرتے لیکن صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف ایک سوال کسی منکر حدیث سے آپ پوچھ لیجئے قرآن پاک میں مردار حرام ہیں آیتیں پیش کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ حرام صرف یہی یہی چیزیں ہیں ان میں سے ایک مردار بھی ہے آپ اور میں بغیر شکار کی نیت شکار سے مراد زبا کی نیت کے بغیر مچھلی کو پانی سے نکال لیتے ہیں اور مچھلی مر جاتی ہے بتائیے قرآن پاک کی آیت کی روح سے یہ مردار ہے اور حرام ہے اس مچھلی کو تیرے اور میرے لیے کس نے حلال کیا وہی کی دوسری قسم حدیث نے جو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ مردار میں سے یہ سمندر کے مردار مستصنع ہیں جائیے منکرین حدیث میں سے کسی سے پوچھئے کہ مچھلی باہر نکال لی جاتی ہے بغیر زبا کی یہ مر جاتی ہے تو اس کو کھاتا ہے تو تو قرآن کی محالفت کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتے ہی نہیں ہیں یہ انہوں نے جان پوجھ کے ایک فلسفہ بنایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے قرآن پاک میں سجدے کا رکوع کا حکم ہے آپ نے یہ مثالیں یاد کرنی ہے یاد قرآن پاک میں سجدے کا حکم ہے نا سجدہ کس کفیت کو کہتے ہیں بتائیے منکر حدیث ہمیں یہ بات بدلائے سجدہ کس کفیت کا نام ہے وہ کہے گا وہ بھی یہ کہے گا کہنے پر مجبور ہو جائے گا سجدہ اسی کفیت کا نام ہے کہ جو تم ہاتھا ٹیکتے ہو دو ہاتھوں کو لگاتے ہو دو گٹنوں کو لگاتے ہو دو پاؤں کو جس طرح رکھتے ہو اسی کفیت کو سجدہ وہ بھی مانتا ہے کس وجہ سے کس وجہ سے امیر تو امیر تو میرے بھائیو یہ لفظ یاد کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو اناس جدا اناس باتی اعظم مجھے حکم دیا گیا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں امیر تو مجھے حکم دیا گیا رسول اللہ کو کائنات میں کوئی حسنی حکم دے سکتی ہے اللہ کے علاوہ بتائیے اللہ کے بعد بعدد خدا بذرگ تو ہی قصہ محتصر یہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں سارے عوامر قرآن کے اندر ہیں سارے نواہی قرآن کے اندر ہیں یہاں پہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں امیر تو مجھے حکم دیا گیا اناس جدا اللہ سباتی آذم میں ساتھ ہٹیوں کے اوپر سجدہ کروں یعنی سجدہ کی کفیت امت کو بیان کر رہے ہیں رسول اللہ کو یہ حکم کس نے دیا ہے بتائیے بتائیے اللہ نے یہ حکم قرآن پاک کی کونسی صورت میں دکھائیے پورے قرآن پاک کو ڈھالی دیئے اور یہ کس صورت میں ہے یہ الفاظ کہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہو امیر تو جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں اناس جدا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ سباتی آذم کہ میں ساتھ ہڈیوں پہ سجدہ کروں گویا قرآن پاک کے علاوہ بھی عوامر مجود ہیں جو حدیث رسول سے مل جائیں گے دوسری بات یہ تو عوامر کی ہوگی اور نواہی کی رسول اللہ نے کہا میں منع کیا گیا ہوں میں منع کیا گیا ہوں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں رکو اور سجدے میں بتائیے رسول اللہ کو کیا کوئی فرشتہ اللہ کا حکم تو بنچا سکتا ہے لیکن کوئی مخلوقات میں سے اللہ کے علاوہ رسول اللہ کو آرڈر کر سکتا منع کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی نے منع نہیں کیا آپ بتائیے کہ قرآن پاک کی وہ کونسی صورت ہے جہاں پہ یہ لکھ ہے کہ کوئی منکر حدیث اٹھے اس کو چیلنج ہے وہ قرآن پاک میں سے سجدے کی یہ کفیت جسے رسول اللہ آپ کو بتا کے گئے ہیں اور رکو اور سجدے میں جو قرآن پاک کی ممانیت بتا کے گئے قرآن پاک سے دکھا دیں نہیں دکھا سکتا میرے بھائیو یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ ہے ایک واقعہ سابہ کا حدیث کے پر ایمان کا رکھ کر اس بات کی طرف آوں گا وہ بات بھی آپ نے سمجھ کے جانی ہے عثمان بن طلح رسول اللہ کی حدیث کے اوپر سابہ کا جو ایمان ہے نا اس کے اوپر محدثین نے کتابیں لکھ دی ہیں لمبی چھوڑی یہ لمبا چھوڑا باب ہے لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے عثمان بن طلح کون ہے خانہ کعبہ کی چابیاں جن کے پاس ہوتی تھی فتح مکہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حانہ کعبہ کے دروازے کے آگے کھڑے ہیں اور دروازہ بند ہے رسول اللہ نے کہا کہاں پہ ہیں چابیاں کہاں عثمان بن طلح کے پاس ہے حضرت بلال کو بیجا جاؤ عثمان بن طلح سے چابی لے کے آؤ یہ بات یاد رکھ لیجئے عثمان بن طلح تقریباً فتح مکہ سے دو ماہ قبل اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ابھی ان کا اسلام لوگوں پہ ظاہر نہیں تھا ہوا ان کی والدہ ابھی تک ایمان نہیں تھی لے کیا بلال ان کے گھر جا رہے ہیں حضرت عثمان بن طلح گھر میں ہیں بلال کہتے ہیں رسول اللہ نے بیجا چابیاں دو اور میرے ساتھ چلو ہانہ کعبہ کا دروازہ کھولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فاتح ہیں اب فتح کر لی ہے مکہ والدہ کہہ رہی ہے مر جائیں عثمان مر جائیں ان کو چابیاں مت دینا ہے مر جانا ان کو چابیاں مت دینا اتنی دیر میں تقرار ہو رہی ہے لمبا واقعہ تقرار ہو رہی ہے تقرار ہو رہی ہے کچھ تخیر ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جاؤ وہ بلال کو بے جابی تک آیا نہیں ہے جاؤ جا کے چابیاں لے کے آؤ حضرت بلال سبحان اللہ کیا جرت والے کیا دلیر کیا روب دروازہ پہ پہنچے عثمان چابیاں گئے ان کی والدہ کا صحیح صند سے واقع ہے حضرت عمر کی آواز سن کے ٹام پ گئی کہتی ہیں یہ جو آواز آباری ہے اس کو چابیاں دے دو پہلے روک رہی تھی حضرت عمر کی آواز سن کے کہتی ہیں دے دو وہ عثمان بار آئے چابیاں چابیاں لینے نہیں آیا رسول اللہ نے تجھے بھی طلب کیا چل ساگھ لے گئے اب جو بات سمجھنے کی ہے اس واقعے میں اس کے اپر آپ نے غور کرنا ہے عثمان بن طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دیتے ہیں کھولتے ہیں دروازہ اور دروازہ کھول کے چلے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں ہاتھ میں چابی پکڑی بھی ہے اب صحابہ علی بھی ہیں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں ان کے دل میں یہ امنگ ہے خواہش ہے کہ یہ ہانوہ کے آبا کی چابی اب رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے شایدہ میں دے دے کہا کہاں عثمان بن طلحہ وہ تو روتا وہاں چلا گیا ہے بلاؤ عثمان روتے ہوئے گئے ہو کیا دل سے مجھے چاپی نہیں دی کہا رسول اللہ دل سے چاپی دی ہے رو کسی اور بات پر رہو جس بات پر رو رہے ہیں اس کے اوپر ذلا گوڑ کیجئے کہا ایک وقت تھا یہی ہانا کعبہ تھا یہی دروازہ تھا آپ آئے تھے میرے پاس اور مجھ کو آکے کہا تھا اے عثمان میرا دل کر رہا ہے میں ہانا کعبہ کے اندر دو رکعت ادا کروں مجھے چاپی دے دے تو اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا جو بندہ کافر ہو جب کافر تھے تب حدیث کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی جو منکر حدیث ہوتا ہے اس کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں تب انکار کر دیا تو اس وقت آپ نے مجھے ایک لفظ کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چاپی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے دوں گا جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا تو اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ جس کو آج میں خانہ کعبہ کے اندر جانے نہیں دے رہا وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ اس کے ہاتھ میں چاپی آئے گی جب اسلام قبول نہیں تھا کیا آپ کی اس پشین گوئی کا اندازہ نہیں تھا آج آپ کے ہاتھ میں چاپی دیکھی ہے تو وہ حدیث یاد آگئی ہے وہ حدیث یاد آگئی ہے پھر رسول اللہ ایک بات یہ جو آپ نے سمجھنی ہے کہ جب ایمان نہیں تھا اور جب ایمان آگیا حدیث کی کفیات اور حدیث کے اوپر کیسے انسان کا ذہن بدل جاتا ہے اور دوسری بات کیا رسول اللہ نے کہی خودہا خالدتا تالدتا لَا جَنْذِوهَا مِنْكَا اِلَّا کَافِرَ اے عثمان یہ چاپی تجھے کافروں نے دی تھی تجھ سے چھین لی گئی آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیتا ہوں خالدتا تالدتا ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے عبد و عباد کے لیے ایک وقت آئے گا جب ایک کافر یہ چاپی تیرے گھر سے اٹھا لے گا آج انٹرنیٹ کا دور ہے اٹھائیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جہوٹ کے اوپر ویسے ہم لانت سمجھتے ہیں آج چودہ سو برس بیٹ چکے ہیں چودہ سو برس بیٹ چکے سودیہ کی بات نہیں کرتا حجاز کی عمارت بدلی ہانہ کعبہ کے امام بدلے یہاں پہ مختلف مسالک بھی آئے مختلف فکحے بھی آئیں مختلف بادشاہتیں بھی آئیں مختلف خلافتیں بھی آئیں یعنی ہانہ کعبہ کی تولیت بھی بدلی ہانہ کعبہ کے امام بھی بدلے حجاز کے بادشاہ بھی بدلے لیکن کس کو جرت ہے جو عثمان بن تنہا کے گھر سے یہ چابی لے دیں آج بھی ان کے گھر میں مجود ہے چودہ سو سال گزر گئے ہیں حجیت حدیث کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے رسول اللہ نے کہہ دیا ہنہا اس کو پکڑ لے خالدتاں تالدتاں ہمیشہ کے لیے ایک وقت آئے گا لا ینزی اوہا منکا اللہ کافر ایک کافر آئے گا ایک وقت آئے گا جب یہ تجھ سے چابی چھین لی جائے گی لیکن جب تک مسلمانوں کی حکومت رہے گی کسی کو تیرے خاندام سے چابی لینے کی جرت نہیں ہوگی یہ حدیث ہے یہ حجیت حدیث ہے اور میرے بھائیو یہ بھی فلسفہ جیب و غریب ہے کتاب اللہ خدا کی قسم یہ ہماری جہالت ہے یہ ہم لوگوں کی کم علمی ہیں کہ ہم نے وہی کے دونوں چپٹرز کو صحیح سمجھا ہی نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی نہیں تھی جاتی یہ امر بن العاص کے بیٹے جو عبداللہ ہے نا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یاد رکھئے حدیث کی زبانی تعداد کے اندر ان سے بڑا حدیث کا آفرز کوئی نہیں گزرا ان سرابدی طور پر جو انہوں نے رسول اللہ سے سنی ہیں ان کو صحابہ نے کیا کہا صحابہ کا اپنا مزاج ہو سکتا کچھ لوگوں نے ان کو آکے کہا رسول اللہ ہی بشر یا تکلمو فی الساختی ور یا تکلمو فی لزادہ بی ور رضا رسول اللہ بھی تو بشر ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز ہی لکھ دیتا ہے تو ہر چیز لکھتا رہتا ہے قربان جائیں ان کے اوپر یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگئے کہا مجھے لوگوں نے کچھ یہ کہا ہے مجھے آپ حکم کر دیجئے کہ میں آپ کی کونسی بات لکھا کروں اور کونسی نہ لکھا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا انہوں نے کہا فَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا حَقٌ اور میرے بھائیو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کیا کہا اکتب عبداللہ بن عمر لکھا کر اس جان اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا اکتب یہ کہانیاں بنائی ہوئیں ہیں بعد میں لکھی گئی کوئی بعد میں نہیں لکھی گئی جو قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا سورس ہے وہ صحابہ ہے وہی سورس حدیث کو محفوظ کرنے کا ہے یہ عجیب بدبختی ہے کہ قرآن پاک پہلی وہی کونسی تھی بتائیں اکرہ کہاں پہ ہے تیسویں بارے میں کیسے گئی ہے کیوں گئی ہے جی رسول اللہ نے کہا تھا اتری تو پہلے ہے لیکن رکھنی آہر میں یہ حدیث مان لی رسول اللہ یہ کہیں کہ یہ کلام اللہ وہ تم مان لیتے ہو اور رسول اللہ یہ حکم کریں کہ مجھ پہ یہ حکم نازل ہوئے ہیں نماز ایسے پڑھنی ہے زکاة ایسے دینی ہے تواف ایسے کرنا ہے آج جیسے وہ تمہاری اکل میں نہیں آتا اور یہ فلسفہ بھی رد کر دیجئے آج کے بعد یہ جو جاہلوں نے پھلایا ہوا ہے قرآن پاک اکیلے کے اندر سے اللہ کی قسم بہت سی چیزیں ہیں کہ پوری صرف نماز جو بنیادی ارکان میں سے ہے آپ وہی نماز کا طریقہ قرآن پاک سے ثابت نہیں کر سکتے اور میرے بھائیو ایک عام فہم بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھوں گا آپ کو آپ کو کوئی ضرورت پڑھ جائے کسی درزی سے سوٹ سے لوانے کے ایک مثال دے رہا ہوں اور آپ اس کو کہے کہ تُو نے میرا سوٹ سینا ہے میرے سیمپل کے مطابق درزی کے ٹھیک ہے آپ مجھے سیمپل دے جائے نا میں سیمپل کے مطابق سیدھوں گا آپ درزی کو اگلے دن کال کریں یار سوٹ سیدھے سیمپل کے مطابق پھر کال کریں پھر کال کریں سات سو مقامات قرآن پاک کے اندر ایک کال کے ساتھ بڑھے ہوئے ہیں آپ نے ذرا گوھر کرنا ہے آپ سات سو کالیں درزی کو کر رہے ہیں کہ سیمپل کے مطابق میرا سوٹ سیدھے اللہ کی قسم دسویں بار بھی کال پہ کہے گا اور یار تو بے پوف آدمی ہے سیمپل دے جتا نہیں ہے سوٹ سیمپل کا دے کے نہیں گیا اور بار بار مجھے کہتا جا رہا ہے سیمپل کے مطابق سیدھے اور میرے بھائیو معاذ اللہ مثال اللہ کے ساتھ نہیں ہے لیکن سمجھانا مقصود ہے اللہ رب العزت نے اس کلام حمید کے اندر سات سو سے زائد مقامات کے اوپر تجھے اور مجھے یہ کال دی ہے جو رسول اللہ دیں اس کو پکڑ لو جو رسول اللہ جس سے رکے رک جاؤ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یہاں کک کے بلواستہ اور بلاواستہ کہہ کہہ کے اللہ نے ایک عدیم شان آید نازل کر دی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس ہوا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی پوری کی پوری نمونہ ہیں منکر حدیث کہتا ہے یہ نمونہ مفہوظ نہیں یہ نمونہ مفہوظ نہیں اگر نمونہ اور سیمپل مفہوظ نہیں ہیں تو اللہ مجھ سے اور تجھ سے کس کی پیروی کا حکم مانگ رہا ہے کس کی پیروی کروانا چاہ رہا ہے اللہ کیسے کہہ سکتا ہے جب سیمپل دیا ہی نہیں صبح شام رات یہ منکر حدیث نا اطراض یہ کرتے ہیں یہ جی طہارت کی حدیثیں جی طہارت کی اور پد بستو طہارت کے اندر بھی رسول اللہ تیرے اور میرے لیے نمونہ تھے اس لیے امہات المومنین نے طہارت کی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں اور یہ جو خلصفہ ہے نا یہ بات بھی سمجھ جائیے بات کچھ مشکل ہے اور بات آپ کو شاید معاشرے سے کچھ فرق لگے لیکن مسئلہ سمجھ کے جانا کتاب اللہ یہ بات تو ہم نے سمجھی ویا وحی کی کون تھی کس میں قرآن و حدیث دین کس کو کہتے ہیں قرآن و حدیث شریعت کس کو کہتے ہیں قرآن و حدیث لیکن آج تک ہم یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ کتاب اللہ کسے کہتے ہیں کتاب اللہ کئی مرتبہ قرآن کو کہتے ہیں کئی مرتبہ صرف حدیث کو کہتے ہیں اور کئی مرتبہ قرآن و حدیث کے مجموعے کو کہتے ہیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صرف دو مثالیں دے کے اپنی بات کو عکم کرو دو مثالیں یاد کر لیں اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّا اللَّهِسْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اس ایک آیت کو قیامت تک غام دیو چکڑالویو پرویزیو سارے منکر حدیث جمع ہو جائیں اس آیت کا جواب نہیں دے سکتے اللہ کیا کہہ رہا ہے اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّا اللَّهِسْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کے نزیق مہینے کتنے ہیں باران کہاں پہ کہاں پہ فِي کتاب اللہ اے منکر حدیث اگر کتاب توجہ ادھر کرنے کوئی بات نہیں توجہ اسی طرف رکھیں کتاب اللہ سے مراد اگر صرف قرآن ہے جو منکر حدیث کا کلیم ہے ہمارا تو نہیں ہے منکر حدیث کا کلیم ہے کتاب اللہ صرف قرآن ہے اٹھائیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ غلط بھی انہی کر رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّا اللَّهِسْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کے نزیق گنتی کے مہینے باران کہاں پہ کتاب اللہ میں اٹھائیے حافظ بھی بیٹھے ہیں عالم بھی بیٹھے ہیں پورے قرآن پاک میں سے آپ بارہ مہینے ہمیں نکال کے دکھا دیجئے اللہ کی قسم ہم بھی نکار حدیث کر لیں گے نہیں نکال سکتے دنیا کا کوئی منکر حدیث اٹھے اور کتاب اللہ اگر صرف قرآن کو مانتا ہے تو اس کتاب اللہ سے بارہ مہینے نکال کے دکھا دیں ہاں اگر حدیث کو کتاب اللہ مان لوگے بارہ مہینے مل جائیں گے اللہ کی بات جوٹ نہیں ہے کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث ہے اس لئے کتاب اللہ میں بارہ مہینے موجود ہیں اور اسی آیت کا اگرہ ٹکرا کیا ہے منہا عرباتن حرم اور اسی کتاب اللہ میں چار مہینے حرمت والے ہیں اٹھائیے قرآن پاک ہمیں حرمت کے چار مہینے قرآن پاک کے نکال دیجئے ہم آپ کی بات مان لیں لیکن حدیث سے مل جائیں گے جب ان کو کہا جاتلہ یہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث ہے اور حدیث سے بارہ مہینے مل جاتے ہیں یا ایسے بد بخت ہیں ایک منکر حدیث سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کے جواب میں کہتا ہے کتاب اللہ میں بارہ مہینے لفظوں میں نہیں آئے لیکن وہ بارہ مہینے ہمیں تریخ میں مل جاتے ہیں کیا سابت بخت فلسفہ ہے تریخ کے اوپر تو ایمان لانا ہے لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں یعنی تریخ ماننے کے لئے تیار ہیں بخاری مسلم ماننے کے لئے تیار نہیں ایک یہ مثال یاد کر لیجئے دوسری بات یہ تو قرآن کی مثال تھی دوسری بات حدیث سے کر کے اپنی بات کو ہتم کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافلہ آیا کافلہ کیا مقدمہ لے کے آیا کہ ان کا ایک بیٹا ہے بعض روایات کے اندر غلام کے الفاظ ایک لڑکا ہے اس نے شادی شدہ عورت کے ساتھ برائی کر لی ہے اب وہ رسول اللہ کے پاس مقدمہ لے کے آئے ہیں اور پہلی لفظ جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اِقذی بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ کیا کہتے ہیں اِقذی بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے اس حدیث کے اوپر غور کیجئے اِقذی بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ اے اللہ کے رسول آپ کو قسم لگے آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے رسول اللہ کیا کہتے ہیں فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَا اَقذِيَنَّا بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بیچا جاؤ اِس پتا کر کے آ عورت برائی کا اقرار کرتی ہے کہ اس سے برائی ہوئی ہے جی ہاں اُس نے قرار کر لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کوئی منکر حدیث یہ جرت رکھتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ رسول اللہ نے قسم تو یہ کھائی تھی میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا یعنی جو تیرے نزدیک قرآن ہیں لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری یہی حدیث نے کر دی ہے معاد اللہ رسول اللہ نے جو اٹھ بولا ہے کوئی کس میں جرت ہے یا تو کہہ دو اصل میں انکار حدیث ہے یہ فلسفہ کہ دین کا انکار کیا جائے رسول اللہ نے کہا اقرار کر لیا اس کو سنسار کر دیا جائے فیصلے کی شک نمبر ایک سنسار کر دیا جائے اس لڑکے کو یہ گہر شادی شدہ سوک کوڑے لگائے جائے دوسری شک سوک کوڑے لگا دیا جائے تیسری شک اس کو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے ایک فیصلہ جاری کیا جس کی تین شکے رسول اللہ نے نافذ کی میرے بھائیو یہ تین شکیں رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لَعَتَّذِيَنَّا بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ماں بین کتاب اللہ سے فیصلہ نافذ کرنے والا ہوں اور نافذ کر دیا ان تین شکوں میں سے ایک شک سوک کوڑے کی آپ کو قرآن پاک میں سے مل جائے گی یعنی تیسری فیصد حصہ اس فیصلے کا قرآن پاک میں آپ کو مل جائے گا باقی 66 فیصد حصہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کر رہا ہوں اٹھائیے قرآن کہاں پہ لکھا ہے کہ ایک سال کی جلابت نہیں ہوگی اور یہ سنگسار ہوگی نہیں ملے گا اگر کتاب اللہ کو مفہوم جو صحابہ نے جو امت نے جو تابعین نے جو محدثین نے وہی کی دوکس میں سمجھی اگر آپ بھی سمجھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ قرآن و حدیث سے یہ فیصلہ نافذ کر دیا گیا میرے بھائیو رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اللہ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں قرآن تیرے اور میرے اوپر براہ راست نازل نہیں ہوا میں اور آپ قرآن پاک کو ماننے کے لیے بھی حدیث کے محتاج ہیں رسول اللہ کی حدیث کے بغیر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اللہ کی قسم وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے کیونکہ اس کے اوپر قرآن اترہی نہیں وہ محتاج ہے کس کلام کا رسول اللہ کے اس کہنے کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کے بغیر قرآن پاک کو بھی ماننا نہیں جا سکتا اللہ رب العظہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں موسیقی موسیقی